سرسید احمد خان کی فقری ارتقاء نے انہیں مغل ہندوستان کے اثار قدیمہ کے رکوالے سے مسلم قوم میں جدیدیت اور ترقی پسندی کی تحریک کا علم بردار بنا دیا اس ویڈیو میں میں ان کی اس فقری ارتقاء کی داستان سناؤں گا اور اس دلچسپ پہلو پر روشنی ڈالوں گا کہ کس طرح ان دونوں مرلوں میں سرسید کے محرکات کو ڈالنے میں دو شائروں کے کلام کا اہم کردار تھا جہاں عرفی شرازی کی شائری نے انہیں ماضی کی عظمتوں کا کاتب بنا دیا وہاں پھر مرزا غالب کی ایک مسنوی نے انہیں مستقبل کے نئے رستیب کی طرف متوجہ کیا جس کے نتیجے میں مقوم کی علمی اور سماجی تحریک کے علم بردار بن گئے سید احمد نے مغل دمدن میں ہی پرورش پائی تھی اور اس کی تعلیم و تربیت کا ایک بہترین نمونہ تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کے دادا کا موروسی خطاب جواد الدولہ عارف جنگ عنایت کیا لیکن تب تک مغل تخت کی کمزوری کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ان کی صلاحیتوں اور شاہی دربار سے قربت کے باوجود آمدنی کی خاطر انگریز نظام میں ہی نوکری کرنی پڑی ان حالات میں جب وہ فتح پرسکری میں منصف کے عوضے پر تائینات ہوئے تو انہیں رہائش کے لیے شہنشاہ اکبر کی ذاتی خوابگاہ مختص کر دی گئی جوسی کے دور میں غیر آباد ہو گیا تھا اور اب اس کے خوبصورت محلات ویران کنڈرات میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے یوں لگتا ہے کہ فتح پرسکری کی ویرانیوں اور خوابگاہ کی دیواروں پر باقی نقش و نگار میں سرسید کو گزرے سنہر ادوار کی جھلکیاں دکھنے لگیں اور اکبر اعظم کے مشاعروں سے عرفی شرازی کا غلام ان کے کانوں میں گونجنے لگا یعنی اگرچہ آپس میں طاقت و دولت کی لڑائی میں ہمارے اسلاف نے اپنی کامیابیوں اور عظمتوں کو گمنام راک کا ڈیر بنا دیا لیکن ان در و دیوار پر جو نقش و نگار رہ گئے ہیں ان میں ان کے عظیم کارناموں کے اثار ابھی باقی ہیں عرفی نے اپنے قصیدے میں دراصل قدیم ایران کے حکمرانوں کی خطاؤں اور اس کی کھوئی عظمتوں کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن اب یہ کلام سرسید احمد خان کے لیے ان کے اپنے دور میں مغل زوال کی ہو بہو اکاسی کر رہا تھا مغل بادشاہ بھی ساسانیوں کی طرح اپنی حقیر انہ اور لالچ کی لڑائیوں میں حکمرانی کے فرائض اور درقار لیاقتوں سے غافل ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں اب بس یہ خوبصورت کھنڈرات اور ان کی دیواروں پر دلکش نقشی رہ گئے تھے یقیناً اس احساس نے ان میں وہ جذبہ حرکت و جاگر کیا کہ وہ گزر زمانے کی عظمتوں کو محفوظ کر لیں کہ اگلی نسلیں اسے یاد رکھیں اور اس کے زوال سے سبق حاصل کریں سرسید نوکری سفارے وقت میں مغل دار الحکومت اور اس کے مذہفات میں تمام اثار قدیمہ اور تاریخی امارتوں کی تفصیلی تحقیق اور ان کے احوال پیمائش نقش اور تاریخ کی تمام تفصیل تحریر کرنے لگے اور اس کے نتیجے میں اپنی مشہور کتاب اثار السنادید مکمل کر ڈالی جس کا عنوان عرفی کے اسی شیر سے متاسش ودا ہے اور اسی کو وہ دیباچے میں نقل کرتے ہیں سرسید اس کاوش میں اس قدر جذبے سے مشغول ہوئے کہ عموماً رات تاروں تلے بہار ہی کٹتی تھی ایسی امارتیں جن کا تعمیر ہونے کا مقصد تک بلا دیا گیا تھا ان کے قطبوں سے خود چربے اتارتے حتیٰ کہ قطب مینار کے قطبے کا چربہ کرنے کے لیے اپنے ساتھی مولوی امام بخش کے خوف کے باوجود اپنی جان پر کھیلتے ہوئے بلیوں اور رسیوں سے لٹکے چھینکے میں بیٹھ کر پہنچ گئے اس منظر پر حالی ان کی حیات نامے میں عربی کا شعر بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایسے شوق سے اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اسے آسمان پر کچھ کام ہے اس سب کے نتیجے میں شائع ہونے والی اثار و سنادید میں سواسوہ سے زائد تاریخ امارتوں، حویلیوں، مسجد، مینار، بازار کوئوں، قلوں اور مہنوں کی وہ تاریخ و احوال محفوظ کر دی جو بسورت دیگر تاریخ کے صفوں سے ہمیشہ کیلئے مٹ جاتی اثار و سنادید کو یورپ تک میں پذیرائی ملی جہاں برطانیوں کی رویل سوسائٹی میں اسے پیش کیا گیا اور فرانس میں اس کا فرانسیسی ترجمہ کر کے شائع کیا گیا اس کا تقریز اس کے وقت کے سب سے نامور عدبی اشکاس نے لکھا جس میں مفتی صدر الدین آزردہ، مرزا غالب، مولوی امام بخش سے بھائی شامل تھے اور اس وسیع پہ زیرائی سے یقیناً سید احمد کو لگا کہ ان کے لئے یہی راہ درست ہے کہ وہ اپنی حمد اور صلایت ماضی کے خزانوں کی حفاظت میں لگا دیں 1855 میں جب سید احمد صدر امین کے حدے پر بجنور منتقل ہوئے تو اسی سلسلے میں اپنا دوسرا بڑا کام آئین اکبری شائع کیا این اکبری دراصل اکبر اعظم کے وزیر اعظم اور نورتن اب الفضل کا تخلیق کردہ پانچ حصوں پر مشتمل ایک وسیع مجموعہ تھا جس میں مغل سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے امور، قوائد و قوانین معیشت و پیداوار، عداد و شمار، رسم و رواج علوم و فنون، مہندسی اور کاریگری، مذہب اور فلسفہ سلطنت کی ریایہ اور صوبے، نبتات و حیوانات، خطیار اور ترز جنگ اور اکبر اعظم کے اخوال اور خیالات نفیس ترین فارسی اور خوبصورت نکاشی سمیت تحریر کی گئی تھی وقت کے ساتھ اس کے اصل نسخے نایاب ہوتے جا رہے تھے اور جو بج گئے تھے ان میں کئی جگہ تضاد پایا جاتا تھا یا ترتیب نہیں ملتی تھی اوپر سے یہ کتاب زبان اور طرز بیان کے اعتبار سے منفرد تھی چونکہ اس سے پہلے اس نویت اور اس وسط کے موضوع فارسی میں بیان نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے اب الفضل کو کئی موقعوں پر نئے الفاظ ایجاد کرنے پڑے یا دوسری زبانوں سے اپنائے سرسید نے تمام موجود نسخیں جمع کیے اور ان کے بہام مقابلے اور تفصیلی جائزے سے ایک صحیح نسخہ آخص کیا سنسکرت، عربی، ترکی، ہندی اور فارسی کی لغتوں کے ذریعے انجان الفاظ کی تشریح کی اور پھر اس کو حتمی ترتیب دے کے نئے خاکوں سمیت نئے سرے سے مرتب کیا یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اور سرسید چاہتے تھے کہ اس کا جائزہ ایسے شخص سے کروایا جائے جو اس کام کی اہمیت اور نویت کو صحیح طرح سمجھتا ہو لہٰذا آپ نے اس کا ایک نسخہ مرزہ غالب کو بھیجوا دیا جن کا شمار فارسی کے عدب اور شائری کے بڑے استادوں میں ہوتا تھا کہ وہ اس کی تعریف میں تقریز لکھیں کچھ عرصے بعد جب غالب کی تقریز سرسید کو موصول ہوئی تو وہ اس کو پڑھ کے دنگ رہ گئے اپنی کتاب میں شامل کرنے سے انکار کر دیا اور یہ لکھ کے واپس بھیج دیا کہ ایسی تقریز مجھے درکار نہیں مرزہ نے تقریز فارسی زبان میں ایک چھوٹی سی مسنوی کی شکل میں لکھی تھی تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں مبارک ہو دوستوں کہ سید احمد کے فضل و کرم سے یہ قدیم کتاب کے دروازے ہمارے لئے کھل گئے جو پرانے لباس میں لپٹی تھی اس نے نئے کپڑے پہن لیا اس کتاب کو لکھنا ان کی عالی قابلیت اور استعداد کے شیان شان تو نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کام کر کے اگر اپنا ذاتی شوق پورا کر لیا ہے تو کیا حج ہے یہ ایسے تھا جیسے ایک آدمی کو رہا کر دینا جو پہلے ہی سے ازاد تھا جس میں اس کتاب کو سمجھنی کی قابلیت ہی نہ ہو وہ ضرور آپ کی اس کام کی بہت تعریف کرے گا چونکہ اس کتاب کو تکمیل کرنے کا کام ہی ایسا ہے کہ کوئی منافق ہی اس کی تعریف کر سکتا ہے میں تو ہوں منافقت کا دشمن اور مجھے اپنی وفا کا خوب اندازہ ہے اگر میں نے سید صاحب کے اس کام کی تعریف نہ کی تو کم اس کم مجھے کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہی کر لینی چاہیے اس دنیا میں فن و عدب کو میرے سے بہتر کون جانتا ہے اور اس اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب میں کوئی بھی نقص ہے لیکن جس مال کا بازار میں کوئی خریدار ہی نہ ہو تو اس سے کس منافق ہی امید کی جا سکتی ہے مانا کہ یہ ایک عالی دستاویز ہے لیکن اس میں دیکھنے لائق ہے کیا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین و قانون کا مجموعہ ہے تو ذرا ادھر صاحبان انگلستان کی طرف تو نظر دوڑائیں ذرا ان کے کارناموں اور انداز بیان کو تو دیکھیں کہ ایسے آئین و قانون بنائے جو پہلے کوئی نہ بنا سکا ہر ہنر اور علم پر کیسے بڑھتی گئی ان کی گرفت کہ ہمارے بڑھوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آئین و قانون پر مکمل اختیار ہے اور ان سے بہتر حکمرانی کوئی نہیں کر سکتا عدل و دانش کو ایک کر دیا اور ہندوستان کو سینکڑوں قانون دیا جو آگ پتھروں سے ملتی تھی یہ ہنر مند اسے خص سے نکال دیتے ہیں کیا جادو کرتے ہیں یہ پانی پہ کہ بھاپ سے کشتیاں چلا دیں اب بھاپ کی طاقت سے وہ کام لیتے ہیں جو کبھی بیل یا گھوڑوں سے لیا جاتا تھا ان کے ساز بنا کمان کے ہی موسیقی بناتے ہیں اور الفاظ ہوا میں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں جیسے پرندے دیکھتے ہو یہ کیسے دو پل میں میلوں دور کے خبر لے لیتے ہیں ہوا میں آتش یوں پیدا کرتے ہیں کہ ہوا انگاروں کی طرح چمکنے لگتی ہے جاؤ لندن جاؤ کہ اس باغ روشن کے شہر میں مومبتیوں کے بغیر رات میں اجالہ ہوتا ہے ان دانشوروں کے کاروبار دیکھو ہر شعبے میں سو مجدد ان کے آئین کے سامنے اب اور سب آئین دکیانوس ہو چکے ہیں اے سید کیا تمہاری کتاب میں بھی کچھ ایسے آئین ہیں جب سامنے ہیروں سے بھرا خزانوں کا محل ہو تو کیوں کھیتوں سے چھلیاں توڑتے ہو طرز تحریر میں تمہاری کتاب بے شک افضل ہے لیکن جیسے ہر سر کے لیے تاج ہوتا ہے بیسے ہر بہتر سے بہترین ہوتا ہے اسے بے فائدہ نہ سمجھو اس پیڑ سے چند کھجوریں مل جائیں گی لیکن مردوں کی پیروی کرنا کوئی مبارک کام نہیں کیا آپ بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کی کتاب الفاظ سے زیادہ کچھ نہیں مغالب کا انگریزوں کی تعریف میں اس حد تک آگے بڑھ جانا بے مقصد نہ تھا مرزا دراصل پینشن اور رتبے کی خوشمند تھے اور اب اپنی خوش آمدی کا روخت اقتدار کی بدلتی ہواوں کے ساتھ ملکہ برطانیہ کے تخت کی طرف مڑ چکے تھے لیکن اس سے قطع نظر ان کی یہ بات سچ تھی کہ مغل تخت کا زوال اور اس کی نسبت حیرت انگیز رفتار سے برطانوی ترقی اب ایک ناقابل تردید حقیقت تھی مرزا کا سرسید کی محنت کو یوں تنز و مزا میں رد کر دینا انہیں اتنا برا لگا کہ اس کے بعد ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی لیکن بعد کے حوال سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جن حقائق کی طرف انہیں غالب متوجہ کر رہے تھے اب دل ہی دل میں انہیں بھی ان کا یقین ہوتا جا رہا تھا اگر مغل تمدن کا اتنا بڑا استاد اپنے ہی عدبی سلسلے کی ایک مشہور تحریر کو فرنگیوں کے کارناموں کے سامنے ایسے مسترد کر دیتا ہے تو یقیناً اس کی بات قابل فکر تھی سرسید کی آئین اکبری ابیچ اپنے کو ہی بھیجی تھی کہ غدر بڑک اٹھا اور افرہ تفری میں اس کے پتائی فرمے اور مسود اطلف ہو گئے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بے سمت ہنگامہ آرائی اور بلا اشتیال خون ریزی دیکھ کر اب سرسید کو اس بات کا اور بھی یقین ہو گیا کہ موجودہ زوال کا حل تلوار سے نہیں بلکہ اب صرف قلم ہی سے ہو سکتا ہے سرسید کے غدر کے دوران کے کردار کی وجہ سے ان پر غداری اور برطانوی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے لیکن ان ایوال کی تاریخ کو قریب سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقائق اتنے سادہ نہیں تھے وہ قوم کی خیر خواہی چاہتے تھے اور شاید انہیں اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ اگر بغاوت وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائے تو قوم کی فکری اور سماجی اصلاح کے بغیر اب خود مختاری حاصل کرنا ممکن نہیں تھی آخرکار سرسید کا خدشہ درست ثابت ہوا اور غدر کے نتیجے میں انگریز ہندوستانیوں پر حاوی ہو گئے اور مغل تخت الٹا کے باغیوں اور خاص طور پر مسلمانوں سے بدترین عام انتقام شروع کر دیا سرسید نے بغاوت کے دوران خدمات کے نتیجے میں انگریزوں کا ان پر اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدداری کا الزام پانے والے کئی مسلمانوں کی بریت میں مدد کی اور اسباب بغاوت ہندوستان لکھ کر انگریزوں کو قائل کیا کہ مسلمانوں پر مزید اجتماعی سزا اور بدلہ روک دیا جائے حقیقت یہ تھی کہ مغل طاقت کے زوال کے اسباب محض سیاسی، مالی یا اسکری نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے دراصل اہل انگلستان کے مقابلے میں قوم کی فکری، تقنیکی، سماجی اور علمی پستی تھی اب گزرے زمانے کی یاد کو رونے کے بجائے یہ بات ناگزیر تھی کہ اس کمزوری کو تسلیم کیا جائے اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کی جائے سرسید امن قائم ہوتے ہی ایک نئے احساس مقصد سے سرگرم ہو گئے یہ تیہ کیا کہ اگر اب کا دور صاحبان انگلستان کے علوم کا تھا تو اب قوم کی بقا اور ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ ان کی ترقی کا راز سمجھا جائے اور اس سے مسلمانوں کی جدید طرز کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے غازی پور میں پہلے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور ایک مدرسہ تعمیر کروایا اپنے زیر نگرانی ازلاں میں تعلیمی کمیٹیاں مقرر کی مسلم اشرافیہ کو جدید تعلیم کی طرف قائل کرنے کی مہم چلائی اور چندہ کٹھا کیا پھر علیگر منتقلی کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کا اخبار جاری کروایا اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آخر کار علیگر یونیورسٹی کے قائم ہونے تک جا پہنچا سرسید کا غالب سے ناراضگی کے بعد رجوع کا قصہ بھی ان کی اس فکری تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے مرزا اپنے اہل خانہ سمیت سفر میں مراد آباد آئے تو سرسید کو اس خیال سے تلانہ کی کہ ابھی تک ناراض ہوں گے اور سرائے میں ٹھہر گئے سرسید کو جیسے ہی معلوم ہوا تو فوراں مہمان نوازی کے لیے انہیں اپنے مکان پر لے آئے مرزا جب پالکی سے اترے تو ایک بوتل ان کے ہاتھ میں تھی اور بے دہانی میں اس کو کسی جگہ رکھ دیا جہاں ہر آنے جانے والے کی نظر پڑتی تھی سرسید نے جب اس کو دیکھا تو اسے خاموشی سے مرزا کے کمرے میں رکھ دیا جب مرزا کوئی احساس ہوا اور بوتل وہاں نہ پائی جہاں رکھی تھی تو بہت گبرائے کہ شریف زادے سید احمد کیا کہیں گے سید احمد نے ان کی حالت دیکھی تو انہیں تسلی دی کہ میں نے وہ احتیاط سے رکھ دی ہے اور جگہ دکھا دی ملتے ہی غالب نے اپنے ہاتھ میں بوتل اٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو کچھ خیانت ہوئی ہے سچ بتاؤ کس نے پی ہے شاید اسی لئے تم نے کوٹری میں لاکے رکھی تھی حافظ نے سچ کہا ہے کہ قابیل کے مبلغین حرم اور ممبر میں ظاہر ہوتے ہیں چونکہ وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ دوسری چیزیں کرتے ہیں غالب گویا شرارت میں سرسید پر بوتل سے گھونٹ چرانے کا الزام لگا رہے تھے غالب کا یہ الزام کیا ذو معنی تھا یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن غدر اور تقریز کے واقعات کے تناظر میں اس کے یہ معنی بھی لیا جا سکتے ہیں کہ سید صاحب اب ترقی پسندی اور جدیدیت کا جام لے چکے تھے سرسید کی فکر اب تبدیل ہو چکی تھی اور مرزا غالب کی وہ تنزیہ تقریز جس پر کبھی وہ نراز ہو گئے تھے اس کے بغام کو اب تسلیم کر چکے تھے سید صاحب نے غالب کی ونصیت بھی پوری کر دی کہ انہیں لندن جا کے اپنی آنکھوں سے انگریزوں کی ترقی دیکھنی چاہیے ایک انگریز کی تحمت آمیز سیرت نبوی پر کتاب کی شائعہ ہونے سے سخت رنجیدہ تھے اور اس کے رد میں جواب لکھنا چاہتے تھے تو معلوم ہوا کہ جو قدیم دستاوی ذات اس کی تحقیق کے لئے درکار ہیں وہ ہندوستان کی کتاب خانوں میں غدر میں جلا دی گئیں یا لوٹ کر انگلستان لے گئے پھر ان کے بیٹے سید محمد محمود کو انگلستان میں پڑھائی کے سکولرشپ مل گئی تو انہوں نے تحیہ کر لیا کہ یہ سفر وہ ضرور کریں گے روانگی سے پہلے لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خود انگلستان جا کر اپنے ہم وطنوں کے لئے ایک نظیر قائم کروں مجھ کو یقین ہے اس سفر سے صرف مجھ کو ہی فائدہ نہ ہوگا سفر اور برطانیہ میں رہائش کے اخراجات پورے کرنے کیلئے اپنے کتب خانے کو بیچا گھر کو گروی رکھوا کر کرز لیا اور چل دیا انگلستان تک کے سفر سے سرسید نہائیت متاثر ہوئے لندن کی علمی مجلسوں میں شریک ہوئے ایتھینیم کلب اور رویل اشیائٹک سوسائٹی میں شمولیت کی گئی ملکہ برطانیہ سے ملاقات ہوئی کمبرج یونیورسٹی کا تفصیلی جائزہ کیا اور سیرت نبوی پر اپنی مشہور کتاب کتبات احمدیہ لکھی اس سب سے متاثر ہو کر انہوں نے واپس آ کر علی گھر کالیج قائم کیا ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور وہ خدمات انجام دیئے جو قوم کی بغاور ترقی کیلئے فیصلہ کن ثابت ہوئے اس سب کے دوران لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب پر مغربی ترقی اور روشن خیالی کے مئے کے زیر اثر کچھ مغربیت کا خمار بھی تاری ہو گیا تھا اس کا ان کے فہم پر ظہور دو طرح ہوا ایک نیچریت کا فلسفہ اور دوسرا انگریزی زبان کی اردو پر فضیلت کو محننا نیچریت کے فلسفے کے زیر اثر سے سید نے کچھ ایسے خیالات مستقل عقیدہ بنا لیے جو بعد میں مغربی سائنس نے خود ہی تبدیل کر دیے اور ان کی بنا پر ایسی متنازع تفسیر قرآن لکھی جس سے بہت سے لوگ ان سے نالان رہے اور ان کی قومی مہم میں شامل نہ ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں جانچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور سائنسی تحقیق کے مسلسل ارتقائی عمل سے نامانوس تھے اور ایسے ان کا ان پر اندھا اعتماد کر کے روحانی معاملوں پر مسلط کرنا نامناسب تھا پھر زبان اور تعلیم نصاب کے معاملے میں ان کی رائے سیاسی مسلطوں کے ساتھ تضبزب کا شکار رہی غدر کے بعد مسلمانوں کے مقابلے میں انگریزی تعلیم یافتہ ہندووں کی سرکار میں بڑھتی غوت دیکھی تو سخت اسرار کرنے لگے کہ اردو زبان تعلیم کے لئے ناقص ہے اور مسلمانوں میں تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہونی چاہیے اور یہ دلیل دی کہ انگریز کیونکہ اب حکمران ہیں تو ان کی زبان کو ہی عروج ہے مغل تحزیب اور فرسی عدب جو کبھی ان کے دل کے قریب اور جس کو محفوظ کرنے میں آئین اکبری شائع کی تھی اب غالب کے الفاظ میں ان کے لئے یہ کھیتوں سے چھلیاں توڑنے اور مردوں کی پیروی کرنے کی مانند ہو گئی تھی پھر انگلستان میں انہیں ایسا انکشاف ہوا کہ اس معاملے میں ان کی رائے بدل گئی سفرنامے میں انگلستان کی ترقی کا راز ان کی تعلیم کا نظام قرار دیا اور لکھا کہ ہمالیا کی چوٹی پر یہ الفاظ کھوٹ دیے جائیں کہ ہندوستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہاں تعلیم اس کی اپنی زبان میں دی جائے واپس آئے تو جب دیکھا کہ کچھ ہندووں نے مسلمانوں کی نفرت میں اردو کو ہٹا کر دیونگری حروف مسلط کرنے کی تاثبانہ مہم چلائی ہے تو اردو کی حمایت میں پرزور طریقے سے متحرک ہو گئے اور اس کو قومی شناخت اور ثقافت کا معاملہ قرار دیا آخرکار لگڑ کالج جب قائم ہوا تو ابتداء میں اس میں ایک انگریزی اور ایک اورینٹل ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں دلی کالج کے طرز پر علوم جدیدہ اردو میں پڑھائے جاتے تھے اس کے نساب کے لئے درکار زیادہ تر کتابیں دلی کالج کے مولوی زکاولہ دلوی نے ترجمہ کر کے اکیلے ہی تیار کر دیں لیکن یہ کچھ کام نہ آئی کالج کی قیادت اور طلبہ انگریزی ڈپارٹمنٹ کو ترجیح دیتے رہے اور اورینٹل ڈپارٹمنٹ ہر سال تنزل میں جاتا رہا حتیٰ کہ اس کو بند کرنا پڑا لطافہ سینحالی جسرزید کے بہت بڑے مدعات تھے اس بارے میں ان کی رائے لکھتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہاں ان فکروں کے نقل کرنے سے ہمارا صرف یہ مدعہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انگریزی زبان کی تعلیم کو دیسی زبان کی تعلیم پر ترجیح دینے کی نسبت جو کچھ سرسید کی رائے اس زمانے میں تھی یہی رائے اب سے چھتیس برس پہلے تھی مگر چھتیس برس کے تجربے سے ان کو اس قدر ضرور معلوم ہوا ہوگا کہ انگریزی زبان میں بھی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے بھی زیادہ نکمی فضول اور اصلی لیاقت پیدا کرنے سے قاسر ہو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سرسید کی زندگی ان کی خدمات اور عقائد کو ان کے دور کے احوال کے تناظر میں سمجھیں اپنے تمدنی اور علمی ورسے کی احیاء کریں اپنی زبانوں کی اہمیت کو پہچانیں اور ان کی مہم کی روح کو ایک بار پیر سیزی دا کردی